نمشکار دوستو میں ہوں پلکت مہون سنگلہ اور سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں دوستو کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کیا پوجہ پاٹ دوارہ پاپی انسان کو صدارہ جا سکتا ہے یا نہیں اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہوا اس کو دیکھ کے کہ جو بھرم لوگوں کو دوارہ فلائے گیا ہے کہ پوجہ پاٹ دوارہ آپ کسی بھی پاپی کو صدار کے اچھا انسان بنا سکتے ہو وہ کتنا حد تک ایک جھوٹ ہے جو ہم جی رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی بندہ جو پاپی ہے جو برا آتما ہے جس کی وہ کبھی نہیں صدار سکتی تو اس کے کنکلوزن میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ایک بسیکلی ریمیڈی بتاؤں گا جس سے آپ اس پاپی انسان کا برا پربھاو اپنے اوپر روک سکتے ہو کیونکہ کوئی بھی جو برا انسان ہے اس کو تو آپ صدار نہیں سکتے آپ کسی بھی طریقے سے چاہے آپ کتنے ہی جتن کر لو آپ اس انسان کو نہیں صدار سکتے اگر آپ اس کے اوپر کوئی اچھے پریوک بھی کرتے ہو جیسے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو کسی بھی طریقے سے پیار محبت کی کوشش کرتے ہو تو بھی وہ سمجھتا ہے کہ آپ بے وکوف ہو اگر آپ درانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہو یا کسی بھی طریقے کی فیزیکل فورس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ بسیکلی اٹھا اور بھی زیادہ اکرامک ہو جاتا ہے اور بھی زیادہ بدلے اور ریونٹ کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے اور بھی زیادہ آتر ہو جاتا ہے میکسیم ٹائم ہماری زندگی میں ایسے برے لوگ آتے ہیں جو ہمیں وربلی ابیوز کرتے ہیں فیزیکلی بھی ابیوز کرتے ہیں اور ایسے بھی آتے ہیں جو ہر طریقے سے شڑینتر رچ کے ہمارے خلاف ایک ایسا محل بنا دیتے ہیں کہ اور لوگوں کو ہمارے خلاف کر دیتے ہیں کبھی کبھی ہماری زندگی میں جو بھاری لوگ ہیں سپوز ہمارے ورک انوارمنٹ میں ایسے کلیگز مل گئے جو ہمارا برا چاہ رہے ہیں ہمارے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں یا پھر ہمارے کالیج میں ایسا سٹوڈنٹ غلط کالیج میٹس مل گئے جو ہمارے برا چاہ رہے ہیں یا ٹیچرز برے مل گئے ہیں یا بوس برا مل گیا یا آپ کی کئی شادی ہوئی ہے وہاں سارے ان لوگز وغیرہ ان کی فیملی آپ کے خلاف ہے آپ کے ساتھ غلط کر رہی ہے یا آپ کے خود کے کبھی کبھی پیرنٹس بری مل جاتے ہیں جو ہماری منٹل یوں کہہ لیجے ایک بیلنس نہیں بن پاتا ہماری سٹنگ نہیں بیٹھ پاتی چاہے آپ یہ کہہ لیجے کہ ان کے وچاروں کا مطبید ہے آپ کے وچاروں سے یا ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں یا پھر آپ میں کمی نہ ہوکے ان میں کوئی کمی ہے جو وہ آپ پہ تھوپنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے کسی روپ دوارہ آپ کی کسی اچھی قابلیت کی وجہ سے ان کو جلن ہے یا ان کو کوئی لالچ ہے جو آپ کے ساتھ برا کرنے پہ وشیبوت کر دیتا ہے یا پھر آپ کے پڑوس ہے پڑوس میں آپ کے نیبرزیں آپ سے جلتے ہیں تو بہت طریقے کے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں جیون میں جو رگولر ہمارے سمپرک میں رہتے ہیں اور ہمارا برا کرتے رہتے ہیں اور جب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کوئی لیگل ریمیڈی لے سکیں یا کوئی بھی طریقے کی ریمیڈی سے ان کو روک سکیں تو ہم کئی دفعہ اس بیوکوفی میں فض جاتے ہیں کہ ہم پوجہ پارٹ دوارہ ان کو صدھار سکتے ہیں وہ صدھار نہیں سکتے پر میں آپ کو ایک بات سچائی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پوجہ پارٹ کرتے ہو تو وہ بھی آپ کو ایک طریقے سے کرنی چاہیے اور اس سے بس آپ ایک اپنا کوجہ بنا سکتے ہو جس سے ان کی جو نیگٹیو وائبز ہیں نیگٹیو ریز ہیں وہ آپ تک نہ پہنچے یا آپ پہ آکے بھی اس کا اثر نہ ہو بیسیکلی جیسے ہم بھوت پریتوں کی بات کرتے ہیں تو بھوت پریت کسی بھی انسان کو جب ستا رہے ہوتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی منتر دوارہ کوجہ بنا لیجے جس سے اس کی شکتی کم ہو جائے گی یا فر یوں کہہ دیجئے شکتی آپ پہ اثر نہیں کرے گی اس طرح جو جیتے جی انسان ہوتے ہیں یہ بھی نیگٹیو وائبز نیگٹیو انرجی چھوڑتے ہیں کسی کو برائی کر رہے ہیں آپ کی نیگٹیو انرجی چھوڑ رہے ہیں آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں نیگٹیو انرجی چھوڑ رہے ہیں آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں نیگٹیو انرجی چھوڑ رہے ہیں آپ کا کام بگاڑنے کے لیے ایسے ایسے سٹیپس لے رہے ہیں نگٹیو کام کر رہے ہیں آپ کے پرتی تو آپ کو نظر لگا رہے ہیں جلن کر رہے ہیں آپ کو دیکھ کے تو نگٹیو انرجی چھوڑ رہے ہیں تو یہ ساری انرجی جب انسان کو آکے لگتی تو انسان بیمار پڑھنے لگ جاتا ہے تب ات خراب ہو جاتی ہے کام بندے بندے بگڑ جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کو صرف ایک کبحچ بنانے کی ضرورت ہے وہ اپنے خود کے شریر کے لئے اپنی آتما کھیلے اور اس میں بھی پوجا بھی ایک ہی کرنے کی ضرورت ہے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ کبحچ بنانے کے چکر میں اپنی پروٹیکشن کے چکر میں دنیا جھان کے دیوی دیوتاوں کو پوچھنے لگتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کوئی سی پراتنا کبھی کوئی سی پراتنا کبھی کوئی سا ٹوٹکا کبھی کچھ اور ایسا کرنے سے کام نہیں بنتا ہوتا کام بگڑنے لگتا ہے اگر آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ جو وہ غلط انسان ہے اس کا پربھاو آپ کے اوپر نہ پڑے یا پڑے بھی تو بہت کم پڑے اس کا اثر کم ہونے لگے تو آپ کو صرف ایک بھگوان ایک دیوتا یا ایک دیوی یا جس بھی دھرم میں ہو اس میں ایک ہی آپ کو منتر یا ایک ہی یوں کہہ لیجے کوئی بھی ویرسز یا کوئی بھی کچھ بھی ایک سامنے چیز جو آپ بار بار ریپیٹ کر سکو جس کے اندر کوئی ویرائیٹی نہ ہو سپوز اگر میں ہندو دھرم کی بات کروں اگر سپوز میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے پروٹیکشن کے لیے ماں کالی کا منتر کو سپوز میں آپ کو منتر کہتا ہوں ماں کالی کا اوم کریم کالی کائے نمہا تو آپ وہی منتر بار 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 کروں اتنا کرو کہ وہ منتر مطلب یہ کہلو آپ کو سوچنا نہ پڑے وہ چلتا رہے آپ کے من میں دماغ میں سوتے جاکتے تو وہ آپ کا کبچ کا کام کرے گا اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد آپ ساتھ میں گائیتری منتر شروع کر دو یا ساتھ میں کوئی اور منتر شروع کر دو کوئی اور پوجہ شروع کر دو کوئی اور انشتھان شروع کر دو وہ ایک ڈسٹریکشن والا کام ہو جائے گا اگر آپ کو واقعی میں اس شکتی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ وہ آنے لگے آپ کے پاس اور آپ کو بچانے لگے تو آپ کو صرف اسی منتر کو کرنا ہے جو ایک سپیسپک منتر آپ خود چوز کرو گے اسی طرح جو ہنمان جی کو مانتے ہیں یا پھر جو اگر میں کسی اور دھرم کی بات کروں مسلم دھرم میں کسی جو بھی آپ کی آیات کوئی بھی جو ورسز لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اسی ورس کو ایک پرٹیکولر ورس کو بار بار دھو رہیے اسی طرح کرسچانٹی میں بائبل میں کوئی ورسز لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک پرٹیکولر ورس چن لیجے جو آپ کو شکتی پردان کرتا ہے آپ کو سکون دیتا ہے اسی ورس کو بار بار دھو رہیے اسی طرح جو سردار لوگ ہیں جو ان کے بیسیکلی گروہ نانک دیو جی کی اتنی ساری وہ ہیں بتائیوی باتیں ہیں بہت سارے ان کے جو مین گرنت ہیں اس میں جو ایک مین آپ کو لگتا ہو سب سے اچھا ورسز اس کو بار بار دھو رہیے کوئی بھی ایک چوپائی ایک پرٹیکولر چیز پوری الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیز اس کو ٹرائے کرنے کی بجائے تو آپ جب اسے ایک پرٹیکولر ورس کو یا چوپائی کو یا منتر کو یا جو بھی آپ کہلو اس کو یا آرتی کو اسی ایک ایک چیز کو اگر آپ بار بار دھو رائیں گے بار بار دھو رائیں گے تو وہ اس سے جڑیوی شکتیاں مدد کرنے پر اتارو ہو جاتی مجبور ہو جاتی ہیں اور جو بھی بندہ آپ کا برا کرنا چھا رہا ہے یا برا کر رہا ہے اس کے کارے کو وفل کر دیتی ہیں اور آپ کی اچھے کارے کو سفل کر دیتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اور ادھر چینجز کیا کرنے پڑتے ہیں آپ کو ساتھو ایک بننا ہوگا آپ کو میٹ ماس کھانا چھوڑنا ہوگا شراب چھوڑنے ہوگی آپ کو تمباکو جوہ وغیرہ یہ سبتام چھوڑنے ہوگی اچھے کرم کرنے ہوگی ساتھ میں چیریٹی کرنی شروع کرنی ہوگی پوزیٹیوٹی اپنی لائف میں لانے کے لیے لوگوں کا بھلا کرو گریب لوگوں کا گریب لوگوں کا نہیں کر سکتے جانوروں کا کرو انہیں کچھ نہ کچھ کھانے کو ریگولر دو اپنا نیم بنا لو تو جب آپ پوزیٹیو ورک کرنا شروع کروگے اور کوئی بھی جو برے ایب ہیں خاص کر میٹ ماس انڈا شراب ان کو چھوڑ دوگے تب وہ منتر وہ شکتی آٹومیٹیکلی کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ کیونکہ جو شریر ہے وہ پیوریفائی ہو جاتا ہے جب کوئی گلک چیز آپ کے شریر میں جاری کوئی خون نہیں جاری کوئی ماس نہیں جاری مدیرہ نہیں جاری کسی بھی طریقے کہ آپ شبت گالی گلو چنننگ کر رہے کسی کے ساتھ کرم بھی اچھے کر رہے ہو تو آٹومیٹیکلی آپ کی خود کی آتمک شکتی سٹرونگ ہونے لگتی ہے جس سے آپ کی آتما میں ہی بل آنے لگتا ہے اور آتما جب پویتر ہو جاتی ہے اور آپ شریر کو بھی پویتر رکھ رہے ہو کوئی گنڈا کام نہیں کر رہے ہو تو وہ شکتیاں آپ کے شریر میں آنے میں پرویش کرنے میں ہچکتی نہیں ہیں جو اچھی شکتیاں ہیں اور آپ کی مدد کرتی ہیں اور یہ بہت آزمایا وہاں طریقہ ہے میں نے خود اپنی لائف میں یہی کیا ہے جو بھی میں منتر کرتا ہوں وہ میں نہیں ریویل آپ کو کر سکتا جو بھی جن کو میں دھیاتا ہوں پر میں نے ان کو اس طریقے سے اپنے جیون میں اتار رکھا ہے کہ جو بھی کوئی میرا برا کرتا ہے مجھے پہلی اس چیز کا یہ کہلی جو ایک سنتوش رہتا ہے کہ جو میرا برا کرے گا اس کا برا ضرور ہوگا بہت لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا مجھے کھانے میں بھی غلط چیزیں دی ملا ملا کے اوپری کرنے کے لئے ٹوٹکا کرنے کے لئے اور دنیا بھر کے طریقے آزمائے میرے خلاف گوسپنگ کری میرے خلاف گالی گلوچ مجھے کری لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا ایسا محول بنایا جس سے ہر کوئی مجھے نہ پسند کرے میرے یہاں تک کی سکول لائف میں بھی میرے ساتھ ہوا کالج لائف میں بھی میرے خلاف ٹیچرز کو کیا گیا ورک انوارمنٹ میں بھی ایسے کمپیٹیٹرز ملے جنہوں نے مجھے خراب کرنا چاہا میرے کام کو نہیں چلنے دیا تو یہ اس طریقے کی پروبلمز ہر انسان کے ساتھ ہیں مجھے بھی ایسے پڑو سی ملے جنہوں جنہوں نے جلن کے قارن میرا نقصان کیا میرے کو برا بھلا کہا گالی گلوچ بہت اور ریلیٹیوز بھی ایسے ملے جنہوں نے دھوکا دیا پیسہ کھا گئے میرا زمین کھا گئے ساری اور آپ صحیح میں نے بتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں اس طریقے کے لوگ مل ہی جاتے ہیں اس طریقے کے لوگ آتے ہی آتے ہیں تو آپ بس اگر ہر ایک سے بدلہ لینے چلوگے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کہ کہ آپ بدلہ لگے خاص کر ان لوگوں سے کہ سے بدلہ لوگ جو چپ چپ آپ پیچھے سے آپ کی برائی کر رہے ہیں اگر کوئی بیٹیوٹی کر رہا ہے آپ اس چیز کو ثابت نہیں کر پا رہے تو آپ کے پاس یہ سہار ہے کہ آپ اس منتر کو شکتی کو کابان کرو بار 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 اس منتر کو اتنا کرو کہ کرتے کرتے آپ جمان تھک جائے اگر تو آپ کا من کرنے لگے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کب آپ کی پروٹیکشن ہونی شروع ہو جائے گی میں نے پہلی بیس بارے میں بہت دفعہ ویڈیوز میں بتایا کہ آپ ڈسٹریکشن خود ہی پیدا کرتے ہو ڈیفرن ڈیفرن پوجا کو try کر کے ڈیفرن کئیوں نے میٹ ماس تو چھوڑا شراب چھوڑی انڈانی چھوڑا یا پھر جو برے اے بی تمباکو کا اور اس کا جو کہتے ہیں یہ لوگ ڈرگز وغیرہ کئی لوگ ایسے لیتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو گالی گلوچ ان کے زمان پہ رہتی ہے میں انہوں نے کہ آپ اس طریقے شبت کسی بھی ماں بہن کے لئے کسی کے لئے استعمال مت کیجئے اپنے زندگی میں چینج لائیے اور کسی کا بھی غلط کرنے سے پہلے برا کرنے سے پہلے دو بار سوچ اچھے کرم کروگے تو شکتیاں ساتھ دیں گی اگر لوگوں کو اس بات بھرم فلائے گیا کہ آپ کو ہم یہ فلانا منتر فلانا پوجہ دیتے آپ پھر کھلے سانڈ کی طرح کتنا کسی کسی تھیوڑی دیر پوجہ کرلوگے تو آپ شکتیاں مدد کر لگی ایسا نہیں ہوتا شکتیاں بھی جب سادق صحیح ہوتا شکتیاں خود پرفیکٹ ہیں پیور کوئی سپیسفک منتر ہی لو سپیسفک ایک ورس سپیسفک ایک چوپائی سپیسفک کوئی بھی ایسی تعلیم ایشور کی جس کو آپ مانتے ہو جس میں ملیب کرتے ہو اور اس کو ایسا پڑھو ایسا پڑھو اتنا پڑھو اتنا read کرو کھالی ٹائم میں تو read کرو اور ہر وقت اس کو کرو جب بھی آپ کو وقت ملے سوتے جاگتے اس میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا لوگ کہہتے ہیں اسی ٹائم میں پجھا کرو ایسا کچھ نہیں ہوتا اور آپ دیکھو گے شکتیاں آپ کی ملد کمی شروع ہو جائیں گی اور جو بھی آپ کا برا کر رہا اس کو نقصان ہونے لگے گا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جن لوگ نے مجھے کھانے میں ملا کے اُلٹی سیدھے چیز نہیں جن لوگ نے میرے پیٹ پیچھے بکواس کی میرے لئے برا کہا میرا برا کیا ان کی زندگی میں برا ہونے لگا اور یہ ضرور نہیں کہ اس انسان کے ساتھ برا ہوگا جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اس بنا لیجئے کسی بھی ایک سپیسپک منتر کو کر چاہ ہندو دھرم کے ہو تو ما چامنڈا کا کر لوں ہنمان جی کا کر لو ہنمان جی کا بجرم بان کر لو ریگلور بیسز پہ کچھ کون بھی چیز جو آپ کو شکون دیتی آپ شانتی دیتی پر اس کو ریپیٹیشنز میں کرو اتنا کرو کہ گلتی ختم ہو جائے تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا کونسٹ پسند آیا ہوگا تو اس طرح سنتے رہیے مجھے پیار دیتے رہیے سبسکرائب ضرور کیجئے سبسکرائب نہیں کریں گے تو پیر نورمال اور سپیرچول ورلڈ کے بارے آپ کو جانکاری کیسے ملے گی آپ کو اسی لئے میں اپ ڈیٹ کے اورم بتاتا رہتا ہوں آج کل سپیرچول طور پر انتی پانے کے طریقے بتائیں اسی لئے بیک ٹو بیک آپ کو سپیرچول ٹاپکس پر ویڈیوز میں نے دی ہیں اور میں اسی طریقے سے آپ کا مارک درشن کرتا رہوں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں ہوں آپ کا دوست پلکت مہون سنگلہ